نہیں آج کافی دیر کے بعد ہم نے اپنے جو ہمارے آفس بیئررز ہیں سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک آن لائن میٹنگ ہوئی اور جو جنرل حالات ہیں جو مو کشمیر کے اس پر ڈسکشن ہوا خاص کر کوویڈ کی وجہ سے جو لوگ مشکلات میں آئے ہوئے ہیں جس میں ہمارا ٹریڈرز کا طبقہ ہے ٹورزم کا طبقہ ہے ٹرانسپورٹرز ہیں ٹرانسپورٹ ٹیشن کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ہارٹی کلٹر کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ڈیلی بی جو ریڈی والا ہے بچارہ مزدور ہے جو روز کام کرتا ہے اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لون لیے ہوئے ہیں کسی نے چھوٹا لیا ہے کسی نے بڑا لون لیا ہے ان کا انفرس تو بند نہیں ہوتا ہے ان کو تو ہر کس دینا پڑتی ہے اور یہاں سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کام سارا ٹھپ پڑا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار جو ان کی مشکلات کو دیکھے گی کیونکہ یہ فاکا کشی کا شکار ہے پہلی 2019 میں بھی ہمیں کافی دیر لوگ ڈاؤن رہا اس وجہ سے بھی نقصان ہوا آج کوویٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سرکار کو اس میں دیکھنا چاہیے کوئی بیلنس کی ایس او پیز بھی فالو ہو لوگوں کی جان بھی بچے پر فاکا کشی سے لوگ نہ مرے تو اس میں سرکار کو ایک بیلنس ویو لینا پڑے گا کہ لوگ ڈاؤن کو تھوڑا کبھی کبھی ایز بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں تھوڑا بہت کام کر سکے مزدوری کر سکے اپنا جو جو ٹریڈ کے حوالے سے یا دوسرے جو طبقات ہیں وہ تھوڑا اپنے بچوں کو روزی روٹی بھی کھلا سکے اس میں مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو سب سے پہلے تو ہمارے ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن ویریلز ہیں اور اس کے ساتھ انجیوز ہیں اور جو دوسرے ہماری سوسائٹی کے طبقہ جات ہیں وہ کس طرح انہیں کام کیا مدد کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کی ڈاکٹر اپنے حساب سے انجیوز اپنے حساب سے کیونکہ ادروائز لوگ تو فاکے مر جائیں گے تو میری امید ہے کہ وہ آگے بھی مدد کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو ویکسینیشن ہے وہ جس تعداد سے جس سپیٹ سے چلنی چاہیے وہ نہیں چل رہی ہے ویکسینیشن نام کی ہے جو ہونا چاہیے ویسا ہو نہیں رہا ہے کیونکہ آخر کار اس کا علاج ویکسینیشن ہے آپ کب تک لوگوں کو ہم بند کر کے کمروں میں رکھیں گے ایس او پیز فالو کرنا وہ ٹھیک ہے باقی چیزیں ٹھیک ہیں آکسجن کی آپ کے پاس کمی ہے ہسپتالوں میں باقی جو دوائیات ہیں ان کی بھی مجھے کہیں کہیں سے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے ٹیسٹنگ کیٹس نہیں ہیں ویکسینیشن نہیں ہیں خاص کر دودھ دراز علاقوں میں گاؤں میں ویکسینیشن فراہیم نہیں کی گئی ہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا سرکار کو اور خالی لوگ ڈاؤن پھر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا ویکسینیشن فراہیم کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے بار بار یہ ڈیریکٹیوز دیئے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے تمام ریاستوں میں جو ہیں جیلوں کو ڈیکنجس کیا جا رہا ہے وہاں جو انڈر ٹرائلز ہیں یعنی جن کے خلاف کوئی زیادہ کرائمز نہیں ہیں ریکارڈ نہیں ہیں ان کو پرول یا دوسری چیزوں ان کو چھوڑا جا رہا ہے گھر بیجا جا رہا ہے تو یہاں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جمہو کشمیر میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے جو ہمارے لوگ باہر کے جیلوں میں ہیں یا یہاں کے جیلوں میں بند ہیں انڈر ٹرائلز ہیں چالان نہیں ہوئے ہیں یا جن کے خلاف کوئی آہ زیادہ آہ خطرناک جرم نہیں ہے تو ان کو ریلیز کرنا چاہیے پرول پہ یہ کریں تو کرے تو سہی